پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے پنجاب کے زمنی انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے بعد اپنے پہلے عوامی خطاب میں کہا ہے کہ سیاسی بہران ختم کرنے کا صرف ہی کی راستہ ہے اور وہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں انہوں نے کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار گیا اور کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر نے پوری کوشش کی قانون لیگ کو جتوایا جائے دریائے سندھ میں سو باراتیوں سے بھری ایک کشتی اُلٹنے سے انیس افراد جامحہ کھو گئے جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں تفصیلات کے مطابق دریائے سندھ میں ایک کشتی کے ذریعہ تقریباً سو مسافر بارات لے کر کروڑ سے ماشکہ آ رہے تھے کہ ماشکہ کے قریب کشتی اُلٹ گئی مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت دریائے میں گرنے والوں کو بڑی تعداد کو بچا لیا تہاں متعدد افراد ڈوب گئے جن میں سے تحال انیس لاشی نکال لی گئی ہیں پنجاب میں زمنی انتخابات کے نتائج نے تخت لاہور کو ہلا دیا حمزہ شہباز وزارتیالہ کے لئے اکثریت کھو بیٹھے اور پرویز الہی کی وزیرالہ پنجاب بننے کی راہموار ہو گئی تفصیلات کے مطابق صوبہ بنجاب کے بیس حلقوں میں ہونے والے زمنی انتخابات کے نتائج میں تحریک انصاف نے پندرہ اور نون لیگ نے چار نشستیں حاصل کی ہیں انتخابات کے نتائج سامنے آنے کے بعد وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز اکثریت کھو بیٹھے ہیں مسلمی گنون کی قیادت کو زمنی انتخابات میں شکست کی ریپورٹ پیش کر دی گئی عوام دے منہاری فرقان کو قبول نہیں کیا پیٹرولیوں مصنوعات اور بجلی کی قیمتوں میں اضافی جیسی وجہ شکست کا باعث بنیں تفصیلات کے مطابق بنجاب کے زمنی انتخابات میں شکست کے بعد وزیر آزم شہباز شریف کے ذرہ صدارت پاکستان مسلمی گنون کی عالی قیادت کا اجلاس منعقد ہوا ساہیوال سے کاشر خان کی ریپورٹ شامل کریں گے کمیشنل ساہیوال صلوات سائید کا جاری انتخابی عمل کی مونٹرنگ کے لیے دورہ چیچہ وطنی مصنوع کمیٹی میں قائم کنٹرول روم کا جائزہ لیا سی سی ٹی وی کی مدد سے ووڈ کاسٹ کے عمل کا جائزہ لیا ریپٹی کمیشنر محمد خضر افضال چہدری بھی ہمراہ موجود تھے ایس این اے زیشان الحق نے کنٹرول روم کی برکنگ کے بارے تفصیلی بریفنگ دی انتخابی عمل کو شفاہ بنانے کی علی مونٹرنگ کا عمل بھی جاری رکھا گیا بہاڑی سبو بکر بلوچ کی ریپورٹ شامل کریں گے ایتھانہ جھال سیال کی حدود میں رات دو وجہ مکان پر قبضہ کر لیا گیا پولیس کو بار بار وان فائپ پر کال کی مگر پولیس نے کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی موقع پر آئی ابھی تک بیس کے قریب لوگ وہاں موجود ہیں جن میں اسلم والد اسحاق اور فیاض والد اسلم اور کچھ اور لوگ شامل ہیں متاثرہ شہری کا کہنا تھا کہ اپنی جگہ پر چار دیواری اور گیٹ اور کمرے بنائے ہوئے ہیں کل شام کو میں تالے لگا کر بورے والا سیٹی گیا تھا کسی کام کے لیے رات کو دو وجہ مجھے پڑوسیوں نے کال کر کے بتایا کہ آپ کے گھر پر کوئی بہت سے لوگ جمع ہیں اور تالے توڑ رہے ہیں اور کبزہ کر رہے ہیں میں نے وان فائی پر کور کی مگر کسی نے نہ سنی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے کیم میں بم دھماکے سے دو فوجی افسر ہلاک ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے علاقہ پونچ میں بھارتی فورسز کے کیم میں گرنیڈ دھماکے میں ایک کیپٹن اور اس کے نائب ہلاک ہو گئے دھماکہ اس وقت ہوا جب بھارتی فورسزی کیم میں مشکن کر رہے تھے پاکستان ساڑھ بر سے زائد دولمر کھلاڑیوں کے پہلے عالمی کپ کرکٹو نامنٹ میں شرکت کرے گا آسٹریلیا کے شہر برسپن میں دو تا پندرہ ستمبر تک ہونے والے افتتاحی اوور سکسٹی برلڈ کپ میں پاکستان کے سولہ رکنی ٹیم کی قیادت اور راؤنڈر فواد اجاز خان کریں گے لیجنڈ کرکٹر زہیر عباس کے چھوٹے بھائی سگیر عباس نائب کپتان ہوں گے